ہیلو دوستو کیا حال چالیں آپ کے تو بھائی آپ دیکھ رہے ہو سامنے کیا جبردست چیز کھڑی ہے یہ ہے اسکورپیو این اور ابھی آپ اس کی لک دیکھ کر سمجھ رہے ہوگے کیا مافیا لگ رہی ہے اور سب سے گدر جو اس کے لگ رہے ہیں جن کو میں شاید پوری ویڈیو میں بار بار بولوں اس کے الوئے اور ٹائر اس میں لگے ہوئے ہیں 20 انچی کے آفٹر مارکٹ الوئے ویل اور ٹائر جو اس کی لک جو ہے نا اس میں چار چاند لگا رہے ہیں اور ابھی یہ گاڑی جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے کرول باغ کے اندر اور کرول باغ میں کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے جو اسکورپیو این میں بلکل ماہیر ہیں ان کے پاس اگر آپ گاڑی لے کر آوگے تو مہندرہ کی جو پلانٹ ہوتا ہے نا اس سے بھی جبردست گاڑی کو لک دیں گے اور کام کریں گے تو ہیمانشو بھائی سواگت ہے کیا لچالیں بہت بڑی عبیہ تو یہ کون سا ویڈینٹ آیا تھا اپنے پاس یہ آیا تو تھا جیٹ 2 لیکن جیٹ 8L سے اوپر بن چکا ہے وہ تو دیکھ کے لگی رہا ہے تو کیا کیا کام کیا ہے گاڑی میں اس نے فرنٹ سے سب سے پہلے اپنا موشٹ ٹیمانڈنگ چین مہندرہ جنان فاگ لائٹ ٹھیک ہے جو اپنا کمپلیٹ فاگ لائٹ بیجل وائیڈنگ ٹھیک ہے اور ہیڈ لائٹ بھی چینج ہوئی ہے اس کے بعد جیٹ 8L والی ہیڈ لائٹ ہے اس میں ٹھیک ہے گریل پیانو ہے فرنٹ سے گریل کا سلوٹ جو جیٹ 2 میں پیانو آتا ہے اس کو ہم نے سکروم میں کیا ہے ٹھیک ہے یہ اپنا جو مات بلیک ایڈیا اور جتنا بھی ہوتا ہے اس کو ہم نے سارے پیانو کیا ہے لیچے کے سکیٹ بھی ہم نے پیانو بلیک کر رہا ہے ہاں بطلاب اس سے نا ایک تم یونیک لک جو ہے وہ نکل کے آئی اور کافی سندھا لگ رہی ہے اور سائیڈ میں اگر سائیڈ میں چلیں سائیڈ میں کیا کیا ہے فرنٹ میں تو اتنا ہی تھا نا فرنٹ میں ہمارا یہ تھا باقی سائیڈ میں جتنا بھی اپنا بڑا یہ مات ایڈیا بورا گلائڈنگ جو ہے یہ سارا ہم نے پیانو بلیک کر رہا ہے ٹھیک ہے اللہ ویل تو بھی جانے خود دیکھ کے خود پسند کر رہا ہے خود لگوا ہے ہاں پر لگے تو یہاں ہی پہ ہے یہاں ہی پہ تھی گاڑی ٹھیک ہے اللہ ویل بھی بڑیا لگ رہے ہیں باقی اپنے پاس ایم اللہ ویلز کا بھی اپشن رہتا ہے اپنے پاس مہیندرا جنون مل جاتا ہے تو اس میں سیونٹین اور ایٹین دونوں کو اپنے پاس دونوں بھی لیول رہتا ہے تو اگر ہم پرائز بھی بتاتے ہوئے چلیں ساتھ میں بلکل تو اگر ہم اللہ ویل لیتے ہیں ایم میں سیونٹین یا ایٹین اینس تو کیا پرائز میں اور یہ جو بیس ٹو ٹاپ کرواتے ان کے لئے ریٹ ہے ٹھیک ہے انڈیویزول اگر کوئی ایک پارٹ لینے ایک دو کام کرواتے ہیں ان کو تھوڑا سو اوپر لگتا ہے ٹھیک ہے فوگ لائٹ کے کیا ریٹ رہے گا اٹی فائی ہنڈڈڈ کمپلیٹ یہ مہیندرا جنون فوگ لائٹ ہے ٹھیک ہے مہیندرا جنون وائرنگ جو جنون سوچ کے ساتھ کام کرتا ہے اور جو یہ گریل میں فرنٹ میں کروم کا کام ہوتا ہے ٹھٹی ٹو ہنڈڈڈ سیون پیس اور جیسے بھائیہ نے پورا جو اس کا میٹ بلیک تھا وہ پیانو میں ڈپ کرایا ہے پوری گاڑی کا اگر کوئی سیم کرانا چاہے اس کا کتنا خرچائے گا اراؤنڈ 15,000 سمچنگ خرچات ہے اس کا پیانو کا کمپلیٹ ٹھیک ہے تو چلو پرائز کی بات بھی ہو گئی فٹنگ کی بھی ہو گئی یہ فاغ لائٹ ہے ٹھیک ہے ہائی بھیم کرنا تو دوستو دیکھ سکتے ہو کمپلیٹ سیٹ اپ جو ہے یہ ہوئی ہے میں اس کا ہیڈ لائٹ کبھی اور فاغ لائٹ کبھی اور کافی سندر جو ہے وہ روشنی نکل کے آ رہی ہے یہاں پہ میٹرکس انڈیکیٹر جو ہے وہ آ جاتا ہے ایک بار انڈیکیٹر اور ان کر دو ہاں دیکھو یہ ایک دم گجب چیز جو ہے وہ نکل کے آ جاتی ہے رویم بھی چینج ہوئے ہیں گاڈی کے ہاں اس میں سائیڈ میں اپنا کلائیڈنگ ہم نے دکھائی دیا جو پیانو ہم نے دکھا دیا ہے اس کے بعد اپنا سائیڈ کلائیڈنگ جتنے تھے یہ بھی اس کا پیانو ہوا ہے یہ تو اپنا سیلور ہوتا ہے جو ٹاپ بانڈل میں جو میٹ ایڈیا بچا تو اس کو پیانو کر دیا ٹھیک ہے فوٹسٹیپ لگا ہے فوٹسٹ لگا دیا بلیک والی جو مہیندرہ دنمن رہتا ہے اس کا کیا پرائز ہے اس کا پرائز رہتا ہے پچھ پانسو روپے اس کا پچھ پانسو رہتا ہے اور یہ جو یہ ہمارا یہ اس کا رہتا ہے چارو پیس کا چارو پیس کا چارو پیس کا چارو ٹھیک ہے ہاں مطلب دو اس سائیڈ دو اس سائیڈ اور روو فریل لگی ہے ٹاپ موڈل والی اس میں اپنا ٹاپ موڈل لگی ہے ٹھیک ہے اس کا کیا پرائز ہے یہ پڑتا ہے آپ کو چھ ہزار پیس کا کمپلیٹ روپ ریل برائی کےٹ سارا چیز کمپلیٹ جتنے بھی پارٹ ہوتے ہیں اور یہ اس کا ORVM سے اس میں ORVM بھی لگا ہے چابی کوڈنگ نہیں ہوا ہے اچھا اوکے مطلب چابی کی کوڈنگ ہو جائے گا پھر یہ لوگ ان لوگ پہ چھے لگا لگا جو ماہند را جانٹھا چھے لگا پیچھے کے دو پیس 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 ٹیک ہے پورے ٹو پرائز چھے روپ پورے ٹو ان کو شیشہ کراک میں ہونا بھی اپسان مل جاتا آپ کو اگر شیشہ کراک پر آنے ہو تو وہ کامپلیٹ پڑھتا ہے 14 aratر پی دو شیشے چینج ہوں گے ہاں ڈونوں طرف کی ٹھیک ہے اب انٹیریر میں چلیں ہاں پیچھے سے ہمارا ایک سپوائلر بچھا ہے دیکھتے ہیں پیچھے تھوڑا سا کام وہ ابھی گاڑی میں رہ رہا ہے پر پیر بھی ہم دکھا دیتے ہیں یہ ابھی فٹنگ رہ رہی ہے تو پیچھے گاڑی میں سپوائلر جو ہے وہ لگ چکا ہے پیچھے اپنے مہیندرہ جنہوں نے سپوائلر لگا دیا ابھی اپنا نٹ بولٹ رہتے دیکھ سکتے ہو ہاں پورا نہیں بہت گھجب فٹنگ جو ہے وہ آری ہے آپ دوستو دیکھ بھی سکتے ہو اور اس کا کیا پرائز ہے اس کا پر جاتا ہے پینٹ وید پینٹ یہ رو آتا ہے پینٹ کروا کے پینٹ سو روپے ٹھیک ہے آپ سے پلے یہاں سے فٹنگ چیک کر سکتے ہو ہاں یہاں سے مطلب آپ دیکھ سکتے ہو کوئی کوئی ڈبل ٹیپ سے ایسی چپکا دیتا ہے پیسٹنگ اتنی گھجب کی نہیں آتی پر یہاں آپ کو جو ہے ساف دکھائی دے رہا ہے کیا گھجب کی فٹنگ اور پیسٹنگ جو ہے ہم ہر ایک چھوٹی چیز پر quality پر اور فٹنگ پر دھیان دیتے ہیں بلکل بلکل اور ریئر وائپر بھی ایک دمی وائپر لگا اس میں اچھے اس میں دمی وائپر لگا ہے اگر کسی کو ورکنگ کرانا ہو اس کا کیا پرائیز رہتا ہے ورکنگ پڑتا ہے پچھتر سو روپے دمی پڑتا ہے بارہ سو روپے دمی بارہ سو روپے ٹھیک ہے ریئر کیمرا لگا ہے جیسے کی میرے کو دکھائی درہا یہ کتنے کا ہے یہ تو جیٹ ٹو میں تو اپنا بارہ سو تیرہ سو دو ہزار تینہر جیسے کیمرا لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہمارے ایکسٹیریر میں جو تھا وہ ہم نے سب دکھا دیا ہے پیچھے کا بام پر ابھی پیانو سے آیا نہیں ہے یہ بھی پورا پیانو ہوگا جو اس میں میٹ تھا ٹھیک ہے اب ایک بار انٹیریر میں چلتے ہیں تو ابھی میں نے آپ کو جو ہے کمپلیٹ ایکسٹیریر دکھا دیا ہے اب چلتے ہیں انٹیریر کی طرف تو ہمارے شو بھائی انٹیریر میں کیا کیا ہے وہ اور دکھاؤ انٹیریر میں تو سب سے پہلے جو اپنا پلاسٹک میں آتا اس کو ہم نے سوپ تچ کر دیا ہے یہ کمپلیٹ ہوگا ہے ڈیس وڈ بھی پوری گاڑی پہ ہوگا ہے جتنا جہاں براؤن تھا وہ سب سوپ تچ ہوگا ہے جتنا جیٹ ایل میں آتا ہے ٹھیک ہے اتنا ہم نے سوپ تچ کر دیا ہے یہ سویچ پلیٹ جو میٹ میں آتا ہے اس کو بھی ہم نے پیانو کر دیا جیٹ ایل والا ریپلیسمنٹ پارٹ رہتا ہے ٹھیک ہے انہر ہینڈل ہم نے سیلور لگا دیا جیٹ ایل والی ٹھیک ہے گرہ ہینڈل ہم نے سیلور لگا دیا جیٹ ایل والی ٹھیک ہے یہ بھی ریپلیسمنٹ پارٹ رہتا ہے ٹھیک ہے کیا کیا پرائزنگ ہے ان سب کی اس کا پرائزنگ آپ کو بیس ٹو ٹوب آ لے بھائیوں کے لیے اپنا پچیس سو روپے چارو پیس کا ٹھیک ہے انہر ہینڈل کا پرائز آپ کو پیانتیس سو روپے چارو پیس کا اور گرہ ہینڈل چاروز روپے ٹھیک ہے اور جیسے کی میں دیکھ رہا ہوں ایمینٹ لائٹنگ بھی جیسے ہم نے K3 ایمینٹ لائٹ لگا ہے کارڈی کا ٹھیک ہے کتنے پیس میں چھے پیس کے اندر ہے اس کا کیا پرائز ہے یہ تو ٹھیک ہے پیانتیس سو سے سٹارٹ ہو جاتا ہے وہاں کی جیسے ٹھیک ہے یہاں پر اس پہ یہ یہ اپنا اسکورپیو کا ویلکم لائٹ اس کا کیا پرائز ہے اس کا پرائز ہے باتیس سو روپے کا فٹنگ کافی کمال کا ہے مطلب کوئی بھی رینکل نہیں ہے رینکل فری سیٹ کور ہے رینکل فری ہے اور بلکل جیڈیٹ ایل والی ہے کشنگ بھی دیکھ کے لگ رہا ہے مطلب کیونکہ اس میں لنبر سپورٹ نہیں آتا زیڈ ٹو میں پر اس سے کمفرٹ بڑھ گیا ہے ڈجائن اور کلر کمبینیسن جیڈیٹ ایل والی ہے quality اس سے کئی گناہ اوپڑ ہے سیٹ کور کا کیا پرائز ہے سیٹ کور پچاسی سو دس جار سے سٹارٹ ہو جاتا ہے باقی جیسی quality لیتے ہو ایسے ریٹ ہے ٹھیک ہے اور ہم نے جو armrest وہ بھی جو ہے اس کا soft touch کیا ہے armrest soft touch کیا ہے اس کے بعد steering cover ہم نے ایک بار ادھر چل کے ادھر سے دکھاتا ہوں steering cover ہم نے کیا ہے OEM فٹنگ والا ہم نے steering cover کر دیا ہے steering control اس میں پیانو بلیک steering control میں دیکھ رہا ہوں رائٹ سائیڈ میں آپ نے پورا working کر دیا ایک بار چلا کے دکھاؤ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو پورا یہاں سے working ہو رہا ہے اب وہاں سے working ہٹ گیا ہوگا اس کا وہاں سے بھی کر رہا ہے یہاں سے نہیں یہاں سے یہاں سے کمپنی سے آتا تھا وہ ہٹا کے یہاں سے کر دیا ہے تو جو اس کا یہ steering cover اس کا کیا پرائز ہے steering cover 1200-1300-1500 اور ہم نے یہ اس کے پیانو کیے ہیں اور ساتھ میں جو ہے جو کنٹرول ہیں وہ steering پر لے کے آ رہے ہیں باقی آپ دیکھ سکتے ہو دوستو یہاں پہ cupholders وغیرہ یہ سب پیانو کر دیا ہے اور یہاں پر جو مہندرہ Z8L میں بھی نہیں دیتی وہ بھی لگ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہو چارجر بھی جو ہے وہ اس کے اندر لگ چکا ہے 12V کا مطلب Z8L میں بھی نہیں دیتی company 2nd row میں بھی نہیں دیتی 3rd row میں جا کے دیتی ہے تو آپ آپ دیکھ سکتے ہو بلکل کتنی گجب کی fitting آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے جیسا مہندرہ نے دینا شروع کر دیا تو بہت بڑی ہے اس میں آپ کو WSB کا option بھی مل جاتا اگر لگوانے تو بھی چل ہو جائے ٹھیک ہے تو ہمانچو بھائی OEM fitting میں اور کیا چینج ہوا انٹیریل کے اندر ایک اپنا AC bent لگایا ہے جو Z8L والی رہتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو دونوں option مل جا گیا تو پیانو بھی کروا سکتے یا پھر پورا bent جاتا وہ بھی کروا سکتے ٹھیک ہے ٹویٹر سے اس لگے ہیں ٹھیک ہے ٹویٹر سے اس دروازے پر اچھا یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور انفرٹینمنٹ میں کیا ہوا ہے اس گاڑی کے اندر اس میں سیسٹم میں اپنا ہے ہم نے تو پہلے اس میں ایک سستہ سا انڈروائیڈ آتا ہے اس کو ہٹا کے ہم نے تمہارے والا انڈروائیڈ لگا دیا ٹھیک ہے اس کے بعد آگے روک فورڈ کمپوننٹس ڈالیں پانس کے سیلیویشٹر کے ڈیب بونس میڈرین ڈالیں ٹھیک ہے اچھا ایک چیز اور بتائیے ساتھ میں جیسے کس کو انفرٹینمنٹ اپگریڈ کرنا ہے تو کس پرائز سے کس پرائز تک کی رینج ہمارے پاس رہتی ہے اگر نورمل میں جاتے تو پانچ سارے پانچ ہر سے اچھا انڈروائیڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس پیکر میں اس پیکر تو اپنا پچیس سو تینہار سے سٹارٹ ہو جاتا ہے گاڑ یہ شوروم سے سیدھا بھائی کے پاس آئی ہے اب تک گھر پہ پوزہ ہونے کیلئے بھی نہیں ہمارے پاس آئے ہیں کون سے سپیکر وغیرہ ڈالوائے ہیں جو آپ نے اس میں بھائیہ تو چاروں میڈرینج مانگ رہے ہیں ہم نے سجیس کیا کہ آپ روک فورڈ پانچ ڈالو کمپوننٹ ڈالیں پیچھے سلویشٹر میڈرینج ڈالیں ٹھیک ہے ایک 4 channel amp ڈالا ہے JBL کا بوفر ڈالا ہے جو سٹوک آتے ہیں جائے ڈال میں پیچھے دکھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے اندر ہی لگا ہے اچھا ہی ہم ہم میں دیکھ رہا تھا تھوڑ دیر پہلے میرے کو دکھائی نہیں کی اور بےس بہت گھجاب آ رہا تھا یہ بہت تکڑی فٹنگ آئی ہوئی ہے پتہ بھی نہیں چلنا نہ بھوٹ خراب ہو رہا بھوٹ خراب ہو رہا ہے اس گاری کا جو بلنگ ہے علوے کے بینے ہے ڈائی لاکھ روپے کا کام بھی بہت ہوا ہے مطلب سچ میں Z8L سے زادہ کام جو ہے Z8L سے سارا ہے اور میں جو ان کا سسٹم بھی جو ہائی رنس سسٹم لگے ہیں اور ویسے بھی مطلب یہ جو OEM والی جو چیز ہے نا یہ جو مطلب پیانو بلیک والی چیز ہے یہ بھی فیل کر رہی ہے ہم اس سے پہلے بھی بہت گاری تیار کر رہے ہیں اس میں ہم اس کو بوڈی کلر کرتے تھے وائٹ کلر بلیک میں بلیک بھائیہ نے سجیس کیا کہ اس کو پیانو کرو اب میرے کو لگ رہا ہے بھائیہ کی یہ گاڑی کو دیکھ کے اب اس چیز کا ٹرینڈ آئے گا اور آپ کے پاس بہت لوگ کر رہیں گے ہم نے اس سے پہلے کتنا بھی وائٹ کیا اس سے بہت اوپر لگ رہی ہے پیانو تو بھائی ابھی گاڑی کے جو ہمارے ساتھ ہیں بھائیہ سوا گئت آپ کا تھوڑا ساپنا پریچے دیجئے بھائی نام میرا وپلنگر ہے ہم رہتے ہیں نجبگڑ سے جی اور گاڑی ہم لائے بھی کنیر سے ٹھیک ہے ویریانٹ کونسا ہے تو زیڈ ٹو ہی لینے کا کیا ریزن رہا اپر ویریانٹ وغیرہ پہ کیوں نہیں گئی بھائی زیڈ فورڈ لینے کا کوئی فائدہ نہیں اور زیڈ سکس کا جتنا پرائس کا ڈیفرنس ہے اتنے فیچر ہے نہیں تو زیڈ سکس لینے سے بڑیا زیڈ سکس کے زیڈ ٹو لے کے جو پیسے بچا ہے وہ اس میں لگا کے باقی گاڑی کی لک دیکھو آپ اب تو آپ نے زیڈ ایٹ ایل سے بھی اوپر بنا دی زیڈ ٹین ایل بنا دی آپ نے میں پرسنلی بتاؤں میرے کو آپ کی الوئی ویل کی جو چوئیس ہے نا یہ یہ بہت کمال کیلئے ایک دم گاڑی کی جو لک ہے نا آپ نے فورچونر تو چھوڑو ایل سی 300 جو آتی ہے نا ایسی ایک دم بلک بنا دی بلکل مافیا کار ویسے کام کہاں پہ کرایا آپ نے بھائی ان سے ہی کروایا سارا کام ہے اوٹو میجک ڈیکور والوں سے کام کیسا لگا آپ کو ان کا بھائی بڑیا مطلب آپ نے سارا اوئی ایم کرایا یا آفٹر مارکٹ میرے کو دیکھ گئے جو بھائی 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 سنوات جو سارا سنوات بہت دیگر باقی بھائی جو بھائی پیانو پینٹ کروایا ہے سب بھائی 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 جو سکتا تھا سب کروا لیا باقی جہادہ تر اوئی ام بھائی بھائی سب سب بھائی ریپلیسمنٹ بہت کام آپ کو بڑیا لگا ہے تو آپ سیٹیسفائی کتنے ہیں ان کے کام سے بھائی 10 تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو انکو ان کا جو کام ہے اوٹو میجک والوں کو ایک دم بڑھیا لگا ایک بار میں آپ کو ایک گاڑی کی لک جو ہے وہ اور دکھا دیکھتا ہوں تھوڑا سا کام ان کا باقی ہے پر گاڑی کی لک جو ہے وہ بڑی جبردست ہے تو بھائی میں تو جرور سجیسٹ کروں گا اگر کسی کو اس کورپین میں کام کرانا ہے نا تو جرور یہاں پر آؤ میں بھی آج تیسری بار آئے ہوں اور اپنی گاڑی میں ہر بار کچھ نہ کچھ کام جب کرانا ہوتا ہے تو یہ نہیں کراتا ہوں کیونکہ ایک ہاتھ میں کاریگری ہوتی ہے اور اسپیشل جو اسی چیز کو کرتا ہوں اس کا ہاتھ سیٹ ہو جاتا ہے کھلوا تو آپ کہیں بھی جا کے لو تو ابھی آپ دیکھ رہو یہاں پہ زیڈ سکس جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے اس میں بھی دیکھو ٹائر وغیرہ کھل کے اس میں اوئی ہیں ملوئی دل رہے ہیں نا اس میں سیونٹین انچ الوئی دل رہے ہیں سیٹ کور ہم نے دال دیا کمفرٹ پلس کا اس میں بھی کمفرٹ پلس کا سیٹ کور اس کا بھی آپ فنیسنگ چیک کر سکتے ہاں مطلب ابھی اس میں دیکھ لو اب کوئی بھی رنگل نہیں ہے تو یہ ہوتا ہے کولٹی میں اور نورمل میں اچھا ایک چیز اور بتاو اگر کسی کو سکورپیا انسیلک کام کرانا ہے کسی گاڑی میں تو کون کون سی گاڑی کا کام کرتے ہو بیسکلی ہم مہندرہ کرتے ہیں اگر کوئی ادھر بھی ہے تو مہندرہ میں ایک سوی تین سو کلاسک سب تین سو سات سو تھار سارے تو اگر کسی کو آنا ہے تو ایڈرس اور موبائل نمبر اور بتا دو اپنا جو ایڈرس ہے سیونٹین پوسا روڈ کرول واگ اوٹو میجک کارڈ اکور اپوزیٹ سیٹی اوپیٹل یہ مین روڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو مین روڈ ہے یہاں پہ ریڈ لائٹس ہے اور بلکل یہیں پہ ان کی شوپ ہے یہی آٹو میجک کارڈ اکور اور موبائل نمبر وغیرہ اور بتا دو اگر آئے تو پہلے کول کر کے کول کر کے مجھے کنفرم کر کے آگا ٹھیک ہے تو دوستو میری طرف سے ہائیلی ریکمینڈ ہے کیونکہ میں بھی اپنی گاڑی میں سارے کام یہی کرا رہا ہوں اور یہ گاڑی کا نمبر چیک کرو پہلے کہاں سے آئیے یہ گاڑی دیکھو آپ کہاں سے آئیے بیہار سے جو ہے سیدھا گاڑی بھئیہ کے پاس آئیے اگر آپ سکور پین میں جینون کام کرانا چاہتے ہیں تو جرور اوٹو میجک کار ڈیک اور پہ وزیٹ کریں آج کی ویڈیو کو اتنی رکھتے ہیں آپ کو پسند آئیے تو لائک جرور کرنا چینل کو سسکرائب کرنا ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے اور ایمانشو بھائی کا بہت بہت دھنیواز ایسی گجب گجب گاڑی بنانے کے لئے